نمسکار بہت سباکتے ہیں آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گینوانی بلٹن کے شروعات رائپور سے بڑی خبر کے ساتھ بار کا پانی گاہ میں گھس چکا ہے دھنیلی نالا سی جم باہر میں پانی گھس چکا ہے بار جس سے حالات ہیں دونوں گاہوں میں ستر سے زیادہ لوگ فس چکے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچ چکی ہے اس ڈی آر ایف کی ٹیم لوگوں کو ریسکیو کرنے پہنچی ہے نگاتار بارش کا دور جاری ہے اور سمپرک جو ہے گاہوں سے ٹوٹ چکا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ریسکیو کی ٹیم پہنچ چکی ہے کئی سارے لوگ جو ہیں پانی مفصے ہوئے ہیں اس ڈی آر ایف کی ٹیم لوگوں کا ریسکیو کا پانی کے لیے موقع پر پہنچی ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت رائیپور سے آپ کو بتا رہے ہیں تصویریں دیکھئے دیکھئے پانی جو ہے اتنا زیادہ بھڑ چکا ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے لبالب بھری ہوئے سر کے ٹیلیویزن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ستر سے زیادہ لوگ فت سے ہونے کی آشنکہ ہے اس ڈی آر ایف کی ٹیم لوگ کے پر پہنچ چکی ہے اور ریسکیو کرنے کا پریاس لکاتار جاری ہے گاموں میں بار کا پانی بھڑ چکا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے کمر سے اوپر تک پانی بھڑ چکا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے سبتر سے زیادہ لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے فلحال ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچے ہوئی ہے لوگوں کا ریسکیو لگاتار کیا جا رہا ہے بھاری نقصان بھی لوگوں کو ہوا ہے پانی بھڑ چکا ہے گھروں میں جو سامان ہے پہس نہ سو چکا ہے سبھی جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں رائیپور کی یہ تصویریں ہیں کہ کس طرح سے بارش نے ہاہکار مچا دیا ہے جگہ جگہ پانی ہی نظر آ رہا ہے پانی ہی پانی ہی نظر آ رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے قیمتی سامان لوگوں کا پانی میں ڈوک چکا ہے گھراب ہو چکا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کمار سے اوپر پانی آ چکا ہے گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے ریسکیو کی ٹیم موقع پر موجود ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور ریسکیو کرنے کا پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے لوگوں گمار نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے سب تر سے زیادہ لوگوں کے فسے ہونے کی خبر مل رہی ہے تو مونسون ایکٹیو ہوا اور لگاتار بارش ہوئی جس وجہ سے گاموں مبار کا پانی بھر چکا ہے لبالا بھی یہ سڑکیں ہو چکی ہیں لوگوں کا جینا دوبار ہو چکا ہے ہر کہیں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کمر سے اوپر پانی بھرے ہونے کی رسکیریں آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ فسے ہوئے ہیں گاہم میں پوری طرح سے پانی بھر چکا ہے مہار کا پانی بھر چکا ہے آخر کیا اب بھی اس ستی ہے ریسکیو ٹیم کس طرح سے لوگوں کو راحت دے رہی ہے جانکاری لیں گے سہیوگی ممتہ لانجیوار ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ممتہ ریسکیو آپریشن کے لیے سڈی آر اف کی ٹیم پہنچ چکی ہے کیا اس تیتی ہے کیا ابھی بھی جوانجم بارش ہو رہی ہے لوگ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں بات کریں تو پہنچنا کافی مشکل ہو رہا ہے اور ستر جو پریوار ہیں وہ وہاں پر فسے ہوئے ہیں دھنیری اور سیج بھار جو نالا ہے اس کے اُس طرف جو گاؤں ہیں وہاں پر گھروں میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہے اس کے پہلے بھی ہم اگر بات کریں تو جیسے ہی تھوڑی زیادہ بارش ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ پورا علاقہ جو ہے وہ بار درست علاقے جیسا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں فس جاتے ہیں ایسی آر اپ کی ٹیم پہنچی ہے وہ کاریبن 20 جوان جو ہیں وہ لگاتار اس کو لے کر لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں باہر نکالا جائے دوسری طرح پر بات کریں ایسے سمجھ میں نہ سکولی بچے سکول جا پاتے ہیں نہ کام کرنے والے کام میں جا پاتے ہیں نہ کسان اپنے کھیتوں تک پہنچ پاتے ہیں اور پہلے بھی اس طرح کی ستی ہو چکی ہے تو جو نالا بیچ میں پڑتا ہے اس کو لے کر کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرے طرح پر اگر ہم بات کریں تو آس پاس دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر گھر نہیں بنانے ہیں دوبان چھیتر جو ہے وہاں پر پوری کی پوری پولونی جو ہے وہ بسا دی جاتی ہے اور لیبل جو ہے سڑک کا لیبل اوپر ہوتا ہے گھروں کا لیبل نیچے ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ اس کے چلتے کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور لگاتار جب بھی بارش ہوتی تب بھی اس طرح کی ستیتی جو ہے وہ ہو جاتی ابھی لگاتار جوان لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے رہت پہنچایا جائے ناو کی بھی مدد لی جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ناو ہیں اس کے جریعہ ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے بارش کو لے کر اگر ہم بات کریں تو پورے پردیش بھر میں بارش جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے اور موسم بھاگ نے alert جاری کیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہلکی سے مدیم بارش ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو دورگو اور رائپور سنبھاگ میں بھاری سے اتی بھاری بارش کو لے کر بھی alert جاری کیا گیا ہے یعنی لوگوں کو سعودھان رہنے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارش میں عمومن لوگ پکنک سپارٹ پہ جاتے ہیں ندی پہاڑ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف جو ہے وہ آوائٹ کریں کہیں کہیں پہ بادل گرجنے کو لے کر بھی alert جاری کیا گیا ہے پورے پردیش بھر میں بلاسپور میں بھی ندی نالے جو ہے وہ بہا اوپر ہے جشپور سرگوجہ بستر رائیگر ہر طرف جو ہے اسی طرح کی سکھی ہوئے ہیں بھاری بارش کو لے کر لگاتار ان علاقوں میں بھی چکرواد کا اثر صاحب طور سے دیکھ رہا ہے جمع جم بارش ہو رہی ہے اور اس سیزن میں ایسی جمع جم بارش پہلی بار ہوئی ہے کہ ہاکار مچا ہوا ہے ہر کئی لوگ پریشان ہو رہے ہیں میں یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گی کہ اسٹھتی دینیا کئی نہ کئی نظر آ رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کئی جگہ پر بجلی نہیں ہے جل بھراف کی اسٹھتی ہے لوگ پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں آخر ان کی مدد کیسے کی جا رہی ہے جہاں پر بجلی نہیں پہنچ رہی ہے ویوستائیں نہیں ہیں آخر کس طرح سے مدد پریشان دوارا دیکھیں آپ دور دراج کے علاقوں کی تو بات چھوڑی دیجئے رازدھانی رائیپور جو پردیش کی پور رازدھانی ہے وہاں پر جرہ تیج بارش ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رازدھانی رائیپور کے جیدہ تر علاقوں میں ایسا لگے گا جیسے کی بسٹین جو پرانا بسٹین کا علاقہ ہے یا بڑا طلاب کے علاقہ ہے جہاں پر آپ کو لگے گا کہ یہ پورا طلاب ہے جو مین سڑکے ہیں وہاں پر اس طرح سے پانی بھر گیا ہے تو وہاں پر بھی اگر ہم بات کریں تو تھوڑی بارش ہوتی ہے تو بجلی گل ہو جاتی ہے جہاں جہاں پر بجلی گل ہے وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو تک کہ لائیٹ کی بیوستہ پہنچ جائے لیکن اتنی جلدی رات نیملکی رازہانی رائپور میں بات کر تو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پوری رات لوگوں کو کل رات کو اندھیرے میں رہنا پڑا تو بیوستہ تو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گائیتری نگر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر پانی بھر گیا ہے بارش میں تو کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تین چا دو مہنوں کے لیے جو ہے وہ گھر بند کر کے رکھتے ہیں شہر کے بیچوں بیچ کا یہ علاقہ اس کا قارن یہ ہے کہ نگر نگم جو ہے سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے جو نالیا جو سمیہ پہ ساپ کرنی چاہیے جو گرمی کے سامیہ پہ ساپ کرنی چاہیے مانسون کے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے اور جیسے بارش ہوتی ہے اس طرح کے جل بھراؤ کی ستیتی ہوتی ہے اس کے بعد نگم کا عملہ جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے ابھی تو سب پانی بھراؤ کی ستیتی ہے لیکن اس کے بعد بیماریاں فیلتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کئی جو پائپ لائنز ہوتی ہیں پینے کے پانی کے وہ پھوٹی ہوتی ہے اور اس کے جریے جو اگر ہم بات کرنے تو سیپٹیک اور تمام جگہوں کا پانی جو ہے وہ ملتا ہے گندگی ملتی ہے اور اس کے بعد میں رازہ نیرائیپور میں آنے والا سمیہ جو ہے دست کا اور جو جوائنڈی سے اس کا ابھی سامنے دکھائی دے گا لوگ ویسے بھی وائرل فیور سے پریشان ہے ڈینگو فیلا ہوا ہے اور اسی طرح کی ستیتی جو ہے ڈینگو ملیریا دست اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگاتار دکھائی دیتی ہے پوری طور پر اگر ہم بات کریں تو راحت تو پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جب تک بارش پوری طرح سے تھمڈنی جاتی تب تک کہ پروپر راحت نہیں مل سکتی کیونکہ نالیا جو ہے وہ لگاتار جام پڑی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے آگے پھر آپ کے پاس لوٹیں گے اگلی خبر پر جانکاری لیں گے آگے بڑھتے ہیں بلاسپور سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں لگاتار بارش سے حالات پر کٹ رہے ہیں موسلا دھار بارش سے ندینالی اوفار پر آ چکے ہیں شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھر چکا ہے جان جوکھم میں ڈال کر لوگ سڑک پار کر رہے ہیں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ندینالی اوفار پر آ چکے ہیں شہر میں جل بھراف کی ستھتی آپ کی دیکھ رہے ہیں ستھتی آخر کیا بن چکی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پول پولیا بھی پار کر رہے ہیں جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں موسلا دھار بارش سے ندینالی پوری طرح سے اوفار پر آ چکے ہیں جل بھراف سے کئی سارے علاقے ٹاپو بن چکے ہیں جان جوکھم میں ڈال کر لوگ سڑک پار بھی کر رہے ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں ندینالی اوفار پر آ چکے ہیں سڑکوں پر پانی بھڑ چکا ہے گاہ وے بستیوں میں پانی بھڑ چکا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں آفت کیے بارش آئی ہے جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لگاتار بارش کا دور جاری ہے بلاسپور کی رسویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں ندینالی پوری طرح سے پوپان پر آ چکے ہیں شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھڑ چکا ہے آواغمن بادت ہو چکا ہے جل بھراف سے کئی سارے علاقے ٹاپو میں تبدیل ہو چکے ہیں جان جو کھمبر ڈال کر لوگ سڑک پار کرنے کو مجبور ہیں لگاتار بارش کی وجہ سے حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں بلاسپور کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جل بھراف کی استطیق نربت ہو گئی ہے موسلا دھار بارش کی وجہ سے ہر کہیں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ندینالی تو اپان پر آئے ہی ہیں اور ساتھی ساتھ بستیوں میں نچلی بستیوں میں گامف میں پانی بھڑ چکا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھڑ رہا ہے سڑکوں پر لبالا پانی بھڑ چکا ہے جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہیں جا رہی پا رہے ہیں شہروں سے سمپرک لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں یہ تصفیریں آپ کے سامنے موسلا دھار بارش نے حالات بگار دیئے ہیں ندینالی اوپان پر آ چکے ہیں اور اسی پر زیادہ جانکاری کے لیے سہی ہوگی امیش موریا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیش لگاتار بارش کا دور جاری ہے بلاسپور بے حالات بگڑ رہے ہیں ابھی کیا ستی بنی ہوئی ہے پرشاسن کتنا ایکٹیو ہے لوگ کتنے ایسا جگ ہیں بتائیے دو دینوں سے لگاتار جو بارش ہو رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ندینالی جو ہے وہ خان پر آ اور یہی وجہ ہے کہ شہر سمیت کئی گرامیل علاقے جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا اگر ہم بات کرے تو بلاسپور سے لگے ہوئے مستوری چھیتر کے جو دمہانی محمد جو علاقہ ہے وہ پوری طریقے سے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہے آوہ گمن پوری طریقے سے باریت ہو گیا مکھ مارک سے جو سمپرک ہے لوگوں کا وہ ٹوٹ گیا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جان جوکھی میں ڈال کر ندینالے اور سڑکوں کو پار کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں آلہکہ اگر جلہ پرشاشن کے بات کرے تو موسم بیہ گینکوں نے پہلے ہی یہ alert جاری کر دیا تھا کہ یلو alert جو ہے وہ جلو میں جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر چاہے تو اس کو لے کر جو سین گھٹیٹ کی جانی چاہیے جلہ پرشاشن کے وہ اسے وے کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی راہد اور ایس ڈی آریپ کی ٹیم کو بھی پہلے سے alert جاری کیا ہے تاکہ اس طرح کی کہیں بھی اسٹھتی اگر نیرمیت ہوتی ہے یا کوئی ٹاپو میں فضہ آتا ہے یا بارش کی وجہ سے بارش جیسے اسٹھتی نیرمیت ہوتی ہے نیچلی بستیوں میں تو وہاں پر rescue کیا جا سکے پھلہال ابھی ایسی اسٹھتی تو نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں بارش کا پانی بھر ہے اس سے کہیں نہ کہیں آوہ گمن پوری طریقے سے بادیت ہو گئے اس کو لے کر جلہ پرشاشن اور لوگ بھی جو ہے وہ سترک ہیں اور پھر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ جان جوکی میں ڈال کر ندی نالوں کو پار کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنی کے لئے جشپور سے بڑی خبر کے بات کریں گے زلہ مکھیالے سے شروع ہوگی پریورتن یاترہ بی جی پی کے راشتری ادھیاکش رت کو روانہ کریں گے ماں کھوڑیا رانی بہت 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 بہ آپ کو بتا رہے ہیں پریورتن یاترہ زلہ مخیالے سے شروع گی بی جے پی کے راشتری ادھیاکش رت کو روانہ کریں گی ماں کھوڑی آرانی بھالان جی وندر میں پوجہ کی جائے گی جس کے بعد رت کو روانہ کیا جائے گا رت کو روانہ کرنے کے دوران بی جے پی کے دگت جنیتہ بھی موجود رہیں گے جی رشتر تک بھرزندہ پارٹی کے ان کا جشپور آگمن ہے پریورتن یاترہ جو نارین چندیل جی جس کے نیترت کر رہے ہیں اس کو ہر جنگے دکھائیں گے آج ہم لوگ سب گڑنش رام جی پردیپ اور نارین چندیل جی رامیچر نیتام جی ہم لوگ سب بھی کھوڑی آرانی جا کر جو سبوں کے عرادی ہیں ہم لوگ جشپور جائیں گے جشپور میں بالا جی مندر میں نڈا جی کے ساتھ پوڑا کرتے ہوئے بالا جی مندر سے نڈا جی رت کو پرستان کریں گے ماتا کھوڑی آرانی کا عرادنا کر کے پوڑا ارچنا کر کے ہماری پریورتن یاترہ پرارم ہوگی جسپور سے اور اس پریورتن یاترہ کو شبھارم کرنے کے لیے ہمارے راستی ادھیکش ماننی جگت پرکاس نڈا جی جسپور آ رہے ہیں ہمارے سارے ورش نیتا گڑھ وہاں اپسٹیت رہنے والے ہیں پریورتن یاترہ کا آسا ہی یہ ہے کہ چھتیز گڑھ میں جو کانگریس کی سرکار چل رہی ہے بھوپیز بھگیل جی کے نیتوت میں وہ سرکار دیسا ہی ن ہو گئی وہ ساسن جو ہے وہ کو ساسن کے روپ میں تبدیل ہو گیا ہے تو پریورتن یاترہ نکالی جائے گی بہت ہی خاص یہ یاترہ ہوگی اور رت کو روانہ جب کیا جائے گا تب بی جی پی کے دگج اس میں شامل ہوں گے زلہ مخیالے سے پریورتن یاترہ کی شروعات ہوگی راشتری ادھیکش رت کو روانہ کریں گے ان کا یہ دورہ ہے خاص دورہ ہونے جا رہا ہے جشپور کا ماں خوڑیہ رانی بالاجی مندر میں پوجہ آرچنا کی جائے گی اس کے بعد رت کو روانہ کیا جائے گا رت کو روانہ کرنے کی دوران بی جی پی کے دگج موجود رہیں گے زلہ مخیالے سے پریورتن یاترہ کی شروعات ہوگی بی جی پی کے راشتری ادھیکش رت کو روانہ کریں گے رت کو روانہ کیا جائے گا پریورتن یاترہ کی شروعات ہوگی بتاتے ہیں آپ کو جشپور سے رت روانہ کیا جائے گا اور اس سے پہلے پوچہ پات کیا جائے گا پوچہ پاتھ راشتری ادھیکش کریں گے اس کے بعد رت کو روانہ کریں گے اور رت روانہ کرنے کی دوران بی جی پی کے دگج موجود رہیں گے زلہ مخیالے سے اس کی شروعات ہوگی بی جی پی کے راشتری ادھیکش رت کو روانہ کریں گے اور سی پر زیادہ جانکاری کے لیے ممتہ لانجیوار ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ممتہ پریورتن یاترہ نکلنے جا رہی ہے زلہ مخیالے سے پریورتن یاترہ کی شروعات ہوگی رت کو روانہ کیا جائے گا آخر کس طرح کی تیاریاں کس وقت یہ رت یاترہ شروع ہوگی کیا زیادہ جانکاری ہے بتائیے دیکھیں گیارہ چالیس کو جے پی نڈا جو ہے ان کے پہنچنے کا سمیہ ہے وہ جشپور کے ہیلی پوٹ پولیس گراؤن کے ہیلی پیٹ پہنچیں گے اور اس کے بعد میں وہ پی ڈی 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 ڈ کریں تو نیتا پرتیپکش نارائن چندل جو ہے وہ دوسری دوسری چندل کے جو پریورتن یاترہ ہے اس کا نیتریت وہ کریں گے اور جے پی نڈا جو ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ رت کو جو ہے وہ پریورتن یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائیں گے سب سے بڑی بات اگر ہم بات کریں تو چودہ جیلوں کے 49 ویدھان سبھا تک کے یہ جو پریورتن یاترہ جو ہے وہ جائے گی اور کارکرتا چناؤں کو بڑی سنکھا میں اکھٹا ہونے کے لیے کہا گیا ہے تو بڑی جو جو ہے وہ ججپور میں جو بی جے پی کارکرتا ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ اگر ہم بات کریں تو رازانی رائیپور سے تمام جو بی جے پی کے بڑے لیڈرز ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور دوسری چرن کی یہ پریورتن یاترہ ہے اور دنتے وارہ سے پہلے چرن کی پریورتن یاترہ نکالی گئی تھی اب اگر ہم بات کریں تو ویدھان سبہ چناؤں کافی قریب ہے اور بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کیسے پہنچا جائے لوگوں تک دور ٹوڈ نوک کیسے کیا جائے تو زیادہ طور پر اس پریورتن یاترہ کے ذریعے بی جے پی کا ایسا کہنا ہے کہ لوگوں تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مددے جو ہے جن مددوں کو لے کر بی جے پی اٹھانا چاہتی ہے اور کے اندر سرکار کی اپلپدھیوں کو جو پہنچانا چاہتی ہے وہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے جے بہت بہت شکریہ ممتہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے بھاچپا کی دوسری سوچی کا انتظار اب ختم ہوگا شام کو امیدواروں کی نام کا اعلان ہو سکتا ہے دوسری سوچی میں چالس سے زیادہ امیدواروں کی نام شابل ہے ڈلی میں دو دور کی بڑی بیٹھک کے بعد نام فائنگل ہوئے ہیں بیٹھک میں لگ بگ چو سٹھ سیٹوں پر چرچہ کے بعد چالس سے اکتالس ناموں پر سہمتی بنی ہے پارٹی دو درجن سیٹ پر پینل کی ناموں پر ایک بار پھر سے بیچار کرے گی ٹیمپی میں بھاچپا کی دوسری سوچی کا انتظار اب ختم ہوگا جا رہا ہے بتا دیا آپ کو چالس سے زیادہ امیدواروں کی نام اس میں شامل ہونا بتائی جا رہے ہیں ڈلی میں بڑی بیٹھکوں کے بعد نام فائنگل ہوئے تو آج جاری ہوگی بیجے پی کی دوسری لسٹ انتظار ہے انتظار ختم ہونے والا ہے تو آج جو شام تک جاری کر سکتی ہے بیجے پی اپنی دوسری لسٹ دوسری سوچی کو لے کر لگاتار بیٹھکوں کا دور چلا منتھن کیا گیا دلی میں بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے بڑا فیصلہ دیا گیا ہے اور بس آج شام کو یہ لسٹ جاری ہو جائے گی مدر پردیش میں ہونے والے بدان سوا چناف کو دیکھتے ہوئے بیجے پی اپنی دوسری سوچی آج جاری کر دے گی دوسری سوچی کو لے کر لگاتار بیٹھکوں کا دور چلا اور منتھن کیا گیا بیجے پی کی دوسری سوچی میں شامل ہونے والے ناموں پر مہر لگ چکی ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے لیے سہیوگی واسو چورے ہمارے سا جڑ گئے ہیں واسو دوسری لسٹ جلد جاری ہو سکتی ہے کیا مانے آج شام تک فائنل ہے جاری ہو جائے گی بیجے پی کی دوسری لسٹ واسو آپ کو میری آواز بل رہی ہے پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے سہیوگی سے تو یہ بتا دیں آپ کو بڑی بیٹھکوں کے بعد نام فائنل کیے گئے ہیں اور آج شام کو لسٹ جاری ہوگی آج شام کو جاری ہو سکتی ہے دوسری لسٹ جس کا انتظار ہے پہلے لسٹ جاری ہوئی تھی جس میں ڈی کٹیگری کے لوگ شامل تھے اب جو ہے کٹیگری ڈی کٹیگری میں رکھے گئے تھے جو لوگ پرتیاشی ہیں اس میں رکھے گئے تھے اب سی کٹیگری کی لسٹ جو ہے جاری ہوگی بھاچپا کی دوسری سوچی کا انتظار اب بہت جلد ختم ہوگا تو مدھر پردیش میں ہونے والے مدھانسوا چناف کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اپنی دوسری سوچی آج شام کو جاری کر دے گی لگاتار بیٹھا کے چلی منتھن کیا گیا اور اس کے بعد دوسری سوچی میں شامل ہونے والے ناموں پر مہر لگ گئی بتا دے آپ کو یہ بڑی بیٹھک ہوئی دلی میں جہاں پر بھاچپا مکھیالے میں یہ بیٹھک ہوئی جس میں دی ایم مودی گری بانتری ساتھی ساتھ مہدی پردیش کے مکھی بانتری اس بیٹھک میں شامل تھے اور اسے کے ساتھ ہی مورننگ بریکنگ نیوز میں اتنا ہے